السلام علیکم کیسے آپ سو ولکم بیک ٹو این ایدر ولوگ کیا حال آپ سب کا مجھ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے اور ابھی میرے بالوں کو ڈرائر کیا اس کی وجہ سے یہ بالکل ہی جو اینا ہاتھ میں نہیں آرہے اور جلدی سے ولوگ سٹارٹ کرتے ہیں اور ابھی میں جارہے ہیں اپنی پوپو کے گھر میں بارش میں اپنی پوپو کے گھر میں کیوں جا رہی ہوں وہاں چل کے آپ لوگوں کو بتاؤں گی اگر ولوگ شوٹ کیا تو دیکھا تو چلیں پھر اور یہ ہے میری پیاری بہن کی بیٹی پیاری پیاری سی اور یہاں میں اپنی پوپو کے گھر آگی تھی اس سے پہلے میں اپنی ایک اور پوپو کے گھر آگی تھی کیونکہ میرے کزن کی طرح تھوڑی ٹھیک نہیں ہے تو آپ لوگ سب دعاوں میں یاد رکھے گا کہ اللہ تعالی اس کو جلتی سے تندرست کر دے تو اس کی وجہ سے میں تھوڑی سی پریشان بھی تھی بر اس کو دیکھا تو اس سے صلی ہوئی کہ اللہ تعالی سب خیر کرے گا اور اس کو جلتی سے ٹھیک کر دے گا اور یہاں آپ دیکھ رہے ہیں یہ میری بڑی بہن کے پیارے پیارے سے بچے ہیں اور یہاں ہم سب کزنز کٹھے ہوئے تھے میری شاور سے بھی ساری کزنز آئی بھی تھی اور آپ کو بتا ہے کہ میں اتنے زیادہ ولاغ نہیں بنا سکتے مجھے شرم آتی کوئی کچھ کہتا نہیں ہے مجھے شرم آتی اور یہاں ہم لوگ پریکٹس کر رہے تھے ہر بار ہم لوگ ڈانس کی پریکٹس کرتے ہیں بر جب ایون موقع آتا ہے تو ہم لوگ ڈانس نہیں کرتے جسٹ ہم پریکٹس کرتے ہیں اور اور یہاں ہم سب مل کر کچن میں پتہ نہیں کیا کر رہے حالانکہ کھانا تو ہوتا نہیں بنایا تھا بٹا نہیں ہم لوگ بس شور ہی جا رہے ہیں اور تو کچھ نہیں کر رہے ہیں برتنوں پر لڑے کون دھوئے گا تو بس یہاں پر یہی شگل ملہ باتیں شاتے ہو رہی تھی کیونکہ میری الحمدللہ ساری کزنز بہت اچھی ہیں اور یہاں پر صلاحات بن رہی تھی اور ساتھ کپ شپ ہو رہی تھی زیادہ ولوگ میں شوٹ نہیں کر سکی کیونکہ ظاہر بات ہے پھر ولوگ شوٹ کرو پھر زیادہ مزہ نہیں آتا جب ولوگ نہ شوٹ کرو نہ پھر زیادہ مزہ آتا ہے اور پھر اس کی بات دوسرا آگے جو آنے والے ولوگز ہیں وہ بہت زیادہ مزے کیونے والے ہیں تو اس لئے میرے چینل پر سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا اور ساتھ رہیے گا بھی ولوگ آگے تک دیکھیں یہاں پہ میں صبح کا ٹائم میں چائے بنا رہی تھی سچ بتاؤنا ہے کسی گھر میں بندہ چائے بنانا بھی بھول جاتا ہے کیونکہ مجھے نہیں بتا ہوتا چیزیں کہاں پڑی ہے کارنی اور بڑا جیب جیب لگتا ہے کہ یار کیسے میں مطب لیکن پھر بھی میں نے سوچا میں تھوڑا بہت ولوگ بھی شوٹ کرلوں اور آپ لوگوں کو صبح ہو چکی اور اس ٹائم آٹھ بچے کا ٹائم ہے اور میں بنا رہی ہوں جائے اور جو ہے نا میں نے رات کو اتنا زیادہ ولوگ شوٹی نہیں کیا اور پھر اس کے بعد ہم نے ناشتہ کیا اور جلتی سے ہم گھر آگے کیونکہ آگے پھر ایک دن کا گیپ تھا اور پھر اس کے بعد مہندی تھی یعنی کہ ڈیکوریشن بھی کرنی تھی کچھ سامان بھی وہاں سے گھر سے لانا تھا اور اپنے میرے ڈریسز بھی صحیح پریس کرنے تھے نکالنے بھی تھے نکالنے بھی تھے نکالنے بھی تھے نکانگا رکھے اور یہ میری پھپو کا کچھن اور مطلب صاف ستری چیز ہے مطلب صفائی میری پھپو بس کہتی ہے صفائی ہونے چاہے اور کچھ بھی نہیں ہونے چاہے اور لیکن ظاہر مطلب جب شادی فنکشن ہو تو پھر تو سائی چیزیں دردردر گری رہتی ہیں سو اب گھر کے طرف ابھی جا رہے ہیں ہم لوگ اپنے گھر اور بس گھر جا کر پھر میں آپ لوگوں سے ملتی ہوں ہم لوگ آگے ہیں اپنے گھر اور آج کا بلوگ بس ٹوٹا بوٹا جو بلوگ بنا ہے اس کو قبول کیجئے گا اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں آگے بلوگ میں بہت سے مزہ آنے والا ہے اللہ حافظ